اندر آپ کھلی تکہنیاں لگاتے ہیں پلیس ملازمین کو بھی اندر ڈان ڈپرڈ اور گرفتاری کے بھی اوڈر اور مظلوم کی آواز موقع پہ انصاف کی فرامی یہ کیسے اتنا کونفیڈنس آیا فوری طور پر آپ نے ڈسین لینا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے ان کو بزرگ کیسے کرتے ہیں کہ کون کریمینل ہے کون مظلوم ہے تینکیو بری مچ جی آپ آل دا وی لاہور سے آئے اور آپ نے انٹرویو کر رہے ہیں آپ کا پہلے سوال بڑا اچھا سوال ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ اپلیکنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں میرے خال اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے سوائے اس کے مور اینڈ مور پریکٹس جس وقت آپ روزانہ سو ڈیڑھ سو اپلیکنٹس سنتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے آفس کی جو روٹین تو وہ تقریباً کیسز ایک جیسے ہوتے ہیں چوری کے ہیں تو تفتیشینے اس میں کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں مرڈر ہے تو کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں اینیشل تو جنریٹ لیڈ اور ایویڈنس تو وہ تقریباً جب بار بار آپ سنتے ہیں وہ تکیتے ہیں تو آپ کو چیزیں وہ پریکٹس ہو جاتی ہے اور پھر اس ایکسپیرنس کہہ لیں یا اللہ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پولیس کی مرضی ہوتی ہے کہ عدالت کی طرف موڑ دے یا اس کو رپورٹ دے دے کے دیوانی ہے مقدمہ اور عدالتوں میں جائیں ویرائز اس میں پولیس کی تھوڑی سی ایفرٹ سے کسی بھی حق دار کو حق مل سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے سر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ عام آدمی مظلوم آدمی جب انصاف کے لیے آتا ہے جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا یہ پولیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رواج ہی نہیں ہے اس کو ہم تحمل مزاجی سے سنتے ہی نہیں ہیں یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اپلیکنٹ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کے پاس اپلیکنٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور اتنا ہی زیادہ ٹائم بھی ان کو دیتے ہیں اور بڑے تحمل مزاجی سے سن کے موقع پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں پبلی کا رش مزید بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ہم ابھی آپ کے آفیس آئے تو مجھے لگا کہ میں کوئی کھلی کچھاری میں آگے ہوں علاقہ آپ کا آفیس ہے آوام کا رش کیسے ٹیکل کر رہے ہیں یہ ابھی تو شاید آپ کو تھوڑا کم رش ملنا ہے ہم نے ویڈیو دیکھیں آپ کی بہت آوام وہ شروع میں کافی زیادہ تھا رش اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈی پیو آفیس کے دروازے تو کھلے ہیں سب کے لئے لیکن اگر وہ ان کو پولیس ٹیشن میں انصافتی ملے گا تو یہاں پہ رش بڑھتا جائے گا سو پولیس ٹیشن میں ان کو ایک تو سب سے پہلی چیز کے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا کمپلینٹ کو کمپلینٹ سمجھنا ہم ان کے سرونٹ ہیں ہم ان کے خدمتگار ہیں ہم نے ان کو انصاف دلانا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان سے ان کو تکلیف میں رکھیں تو یہ ریشو جب میں آیا تھا تو کافی زیادہ تھا آلموسٹ دو سو پلس کمپلینٹ ڈیلی لگتے ہیں رزانہ اور پہلے دو ہفتے تو رات ہم نو دس بجے تک فارغ ہوتے تھے ان کو صبح نو سے لے کر رات نو دس بجے تک کمپلینٹ سننا اس سے آفیس برگ بھی تھوڑا فیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم آفیس برگ کرتے تھے بٹ الحمدللہ ٹھنگز ہے سٹارٹڈ ایمپروving ہمیں پولیس سٹیشن سے بڑی پوزیٹیف رپورٹس آ رہی ہیں پبلک سے پبلک سے بڑی اچھی پوزیٹیف تو پبلک سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ پولیس سٹیشن میں ان کو سپس پروٹوکول کے مطابق کیومیٹک ٹوکن بھی شو ہو رہا ہے اور پھر ان کو بدن ٹائم لیمیٹ مسئلہ بھی ہار ہو رہا ہے اچانک نہیں ہو جائیں گے سارے ابھی میرے لیے یہی انکریجنگ ہے کہ ٹوانٹی ٹو تھارٹی پرشنٹ لوگ پولیس سٹیشن میں انٹرٹین ہونا شروع ہو گئے مینس اتنا لوڈ میرے سے کم ہو گیا پھر اس میں کسی کو ریزرویشن ہوتی ہے کہ تفتیشی نے زیادی کیا ہے یا انصاف نہیں دیا اس کو پھر میں دیکھ لیتا ہوں بٹس ٹیل پیپل ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا فیت ڈویلپ کرنے میں پولیس سٹیشن کے تو وہ پھر ادھر آتے ہیں تو ان کو جو دوسری بات ہے کہ ان کو پیشنس ہیرنگ دینا یہ ہمارے ایک استاد نہیں ہمیں سمجھایا تھا کہ انہی کی باتوں میں تفتیش ہوتی ہے لیکن جب آپ کمپلیننٹ کو تسلی سے سنتے ہیں تو وہ کئی باتیں ایسی کر جاتا ہے جو آپ کو لیڈنگ کوئسشنز مل تو وہ ہمارا انتظار ہوئی ہوتا ہے لیڈنگ کوئسشنز ملیں پلس اس کی تسلی ہو جائے کہ مجھے تسلی سے سنا گیا پہلا سٹیج ہے نا میں آپ کو اگر ویلکم ہی نہیں کروں گا آپ بات کی تو باتیں بات کی ہیں بعد میں جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں ہمیں ان کو ویلکم کرنا آپ نے پبلک کو کونفیڈنس دی ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکیں اور آفیسر کو کس طرح کام کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک آدمی کو کونفیڈنس دے رہے ہیں تو وہ ایس ایچو تک آپ کا اثر پہنچے کہ اس طرح بات سنی جاتی ہے اور اس طرح مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے نہ کہ معاملے کو لٹکایا جائے ہم نے عموماً پلیس میں یہی دیکھا ہے کہ معاملے کو لٹکا دیا جاتا ہے فوری طور پر انصاف دینا تو رواج ہی نہیں ہے وہ آپ نے عام کر دیا بس سر اس میں تھوڑا سا آپ ان کو سمجھاتے ہیں ان کے ساتھ میری کونسلنگ ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہے سچوز کی تفتیشی آئیوز کی میں مختلف کیسز میں بھی بلاتا رہتا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی تھوڑا سلو ہے یا کچھ تھوڑا گڑھ بڑھ کر رہا ہے تو اس کو چانس دیا جائے اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے اور بلیو یوں می کہ یہی لوگ ہیں جو پہلے جن کی شکایتیں تھیں کہ یہ کسی کیس میں نہیں کرتے ہیں آج وہی کام کر رہے ہیں اور پوزیٹیو کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہماری ملڈنگ ہے جس طرف مرضی لے گئے آپ کی پہلی جو کھولی پچاری تو اس نے پولیس لازمین پر آپ نے کافی زور دب دبا لگایا اور آپ نے کہا کہ اشتیاریوں کو پکڑنے کا رواج نہیں ہے مرڈی باؤڈنگ میں تو وہ اس کے بعد کتنے اشتیاری پکڑے گئے جیانا اشتیاری پکڑے جا رہے ہیں چار پانچ پکڑے ہیں اور چونکہ موسٹلی ڈیر آن رن پھر کچھ نیریہ چھوڑ بھی دیا تو اس پہ ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی ہیں اور کافی زیادہ ہیں بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پکڑنے کے لیے جو ایفرٹس چاہیے ہیں پولیس کو وہ اس میں ہم ورک کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے سپیشل ٹیمز بھی بنائی ہیں انڈیویزولی بھی ٹاسکنگ کی ہوئی ہے تو ہوففولی چند دنوں میں اس میں مزید امپروومنٹ سر پولیس کی تحریکہ کانسپٹ کان سے آیا اور پھر آپ اس کو مسلسل جس دلے میں بھی جاتے ہیں اسے پولو کرتے ہیں جی سر اس میں یہ یہ اوڈ کانسپٹ ہے کھلی کچھ ایری کا اور میں جب ڈی پیو ڈی جی خان لاسٹ آیا تو اس وقت ہمارے آئی جی صاحب کی بڑی پرارٹی ہے ابھی بھی اور تب بھی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انڈریکٹ ہوں ان تک پہنچ کے کھلی کچھ ایرییں لگائیں ادھر ان کے جا کے مسائل پوچھیں کیونکہ انفرچنیٹلی بہت سے لوگ پولیس چیشن اور پولیس چیشن سے ڈی پی آفیس تک ہی نہیں پہنچ سکتے because of many loopholes in the system so کھلی کچھ ایری کا basic مقصد ہوتا ہے لوگوں کو access دینا اب وہ جب access دی جاتی ہے تو پھر وہ صحیح میننگ میں ہونا چاہیے پھر اگر for example ایک پولیس چیشن میں اس کو انصاف نہیں ملا اور وہ کھلی کچھ ایری میں میرے پاس آ جاتا ہے اور میں اس کی application مارک کر دیتا ہوں اسی پولیس چیشن کو کہ آپ یہ کر کے تو مجھے بتائیں یا اس کو دیکھیں تو problem تو حل نہ ہوا جتر problem تھا ادھر ہی problem دوبارہ چلا گیا so you can imagine کہ اس کو کیسے handle کیا جائے گا so we decided یا naturally ہوا تھوڑا بہت کہ ہم کچھ decedients جو police officers ایک district police officer کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں ان کو positive طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو آپ کو brother میں کہوں گا کہ 50% لوگوں کو آپ موقع پر decision دے کے تو انصاف دلا سکتے ہیں یہی concept میرے mind میں بھی تھا اور جب پہلی کھلی کچھاری ہوئی اس کے بعد لوگوں کا response آیا لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیے لوگ دفتروں میں آنا شروع ہو گئے اور اس میں ایسے سے مظلوم لوگ تھے ایسے ایسے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے جن کو سننے کے بعد بندے کے روکٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس نے مجھے اور encourage کیا اور پسی ایسے میں نے ریچ اوٹ پسیلی کھلی کچھاری اور سرپرائز وزیٹس اور لوگوں کے ساتھ اپنے جب آفیس آب اوپن کر دیتے ہیں تو آپ کو سارا دن لوگوں کی انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے لوگ بتاتے ہیں آکے چیزیں بتاتے ہیں آپ کو اپنی فورس کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بھی حل ہوتا ہے اور ان سے بہت سے چیزیں ہمیں انفارم ہوتی ہیں